اسلام علیکم امید آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آج کل ایک کینیڈا کی سیریز چل رہی ہے ہم نے ریسنٹلی اپنی سٹوڈن ویزا ویزت ویزا سے ریلیٹیڈ اپنی سیریز کو کمپلیٹ کیا ہے آج لبیب صاحب پھر موجود ہے میرے ساتھ لبیب صاحب فرسٹ و فال تھینکیو ویرے مچ کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اتنی اچھی انفرمیشن دیکھیں ہیں جس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے آج ہم نے کینیڈا کی سکیلڈ امیگیشن کے بارے میں بات کرنی ہے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ سکیلڈ امیگیشن ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے اپلائی کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ سکیلڈ امیگیشن اپلائی کرنے سے پہلے پہلے آپ کو جب اپنے کسی کلائنٹ کی یا کسی اپلیکنٹ کی اسیسپنٹ کرنی ہوتی ہے تو ایسی کیا چیزیں ہیں ایک چیک لیسٹ ایسی جو آپ ٹو دی پوائنٹ بتا سکیں کہ اگر یہ یہ چیزیں ہمیں دے دی جائیں تو ہم کوکلی ایک اسیسپنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس پروگرام کے لیے یا کس پروونس کے لیے یہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں یہ اپلیکنٹس کوالیفائی کرتے ہیں سلام علیکم روان صاحب سارے ویورز بیسکلی اسیسپنٹ کے لیے جی ہاں کینیڈا سکل امیگریشن کے لیے ایک پروپر ہمیں پہلے ایک اسیس کرنا ہوتا ہے پروفائل اور اس کو پروپر اسیسپنٹ کے لیے کچھ انفرمیشن ہمیں ضروری ہے جیسے کہ اپلیکنٹ کی ایج ایجوکیشن ایکسپیڈینس اور جو ہے اگر وہ مارڈ ہے تو اس کی سپاوس کی ایجوکیشن اور لینگویچ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اپڈیٹڈ سی وی کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپلیکنٹ کو اور کچھ انفرمیشن ہم ویسے ہی ریکویسٹ کر دیتے ہیں جیسا ابھی میں نے بتایا کہ وہ انفرمیشن اگر ہواپس گیادر ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کے بیسس پہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ہاں سی وی کی ریکویرمنٹ اس لیے ہوتی ہے بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ اپلیکنٹ کے پاس ایکسپیرینس دفرنٹ ڈومین میں ہوتا ہے کبھی فر این اگزامپل انجینیرنگ میں ہی دفرنٹ ڈومینس ہوتا ہے تو انجینیر وہ کام کر رہا ہے اور اس میں اس کو پرموشن مل گئی تو وہ انجینیرنگ مینجر بن گیا تو وہ میں لازٹ ٹین ایرز کا سارا ایکسپیرینس ایوالیویٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اکیوپیشن پلیس ایمپورٹنٹ رول تو اسی لیے ہم سی وی کی ریکویسٹ کرتے ہیں اپلیکنٹ کو اچھا صرف مجھے یہ بتائیے کہ یہ سی وی میں آپ کو ایکچولی میں چاہیے کیا ہوتا ہے جیسے اپلیکنٹس اپنی پرسنل ڈیٹیلز وغیرہ بتاتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپیرینس ہے ایڈوکیشن کے بارے میں اور بھی کوئی آپ کو اگر انسومیشن چاہیے ہوتا ہے اسی لیے ہم ڈیٹیل سی وی مانگتے ہیں with ڈیٹیل جوب ڈسکرپشن تاکہ ٹاسک کے بیسس پہ وہ جو ٹاسک پرفارم کرتے ہیں سمٹائمز ایک ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں میں آپ ایک کمپنی ہے کمپنی اے این کمپنی بی میں آپ کام کر رہے ہو آپ کے ٹاسک سیم ہے لیکن کمپنی اے میں آپ کے ڈیزیگنیشن کچھ اور ہے اور کمپنی بی میں ڈیزیگنیشن کیونکہ ڈیزیگنیشن سار کمپنی سپیسیفک بٹ ٹاسک آر یونیورسل تو گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے جو اس کو نو سی سسٹم کہتے ہیں نیشنل اکپیشنل کلاسیفکیشن اس میں انہوں نے فردر ٹیر لیول میں جو ہے کینیڈا گورنمنٹ میں جب ہم آگے ویڈیو میں مزید بات کریں گے تو دسل میک مور سنس تو ٹیر اس کو کہتے ہیں اس کو انہوں نے آگے کوٹس میں ڈیوائٹ کر دیا ہے تو جو ٹاسک ہے جو بھی اپلیکنٹ اپلائی کر رہا ہے اس کے ٹاسک کے بیسز پہ یہ ٹیر اور نوک کورٹس جو ہے انہوں نے کلاسیفائی کی ہیں اسی لیے ہمیں ٹاسک دیکھنے کے لیے جیسے اکاؤنٹ ہے تو اس کی کیا جو بسکرپشن آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کی کیا جو بسکرپشن ایچ آئر مینیجرز ہیں ان کی کیا جو بسکرپشن اور اس سے پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب ان کا ایکچولی نوک کورٹ کیا بنے گا ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس بارے میں ضرور بات کریں گے کہ کتنی قسم کی سکیلڈ ایمیگریشن ہوتی ہے یہ کیسے بنتے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں چونکہ ہم ایک بیسک انفرمیشن دے رہے ہیں لوگوں کو مجھے آپ سے یہ جانے کہ کینیڈا کی ایمیگریشن ہی کیوں مطلب اس کے علاوہ کوئی اور کنٹری ایمیگریشن کیوں نہیں دے رہا یا کسی اور جگہ کیوں نہ جائیں کینیڈا ہی کیوں اس کا بہت اچھا سوال ہے کینیڈا ہم بات کر رہے ہیں سکیلڈ ایمیگریشن کی اگر آپ برائل سکیل میں دیکھ لیں جتنی بھی ڈیویلپ یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز اگر میں کہا ہوں جو ایمیگریشن دے رہی ہیں اس میں سے صرف تین ہی کنٹریز ہیں کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ جو سکیلڈ کے بیسس پہ ایمیگریشن دے رہی ہیں آپ یوگے سے ہیں اگر آپ کو پتا ہے اس یوکے میں سکیلڈ ایمیگریشن بند ہے دیکھے آپ کو یا تو انویٹر روٹ کے تھوڑا آنا چاہیے سکیلڈ ورکر آپ ہو تو پھر آپ کے پاس کاسٹ لیٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یو ایسے کافی عرصہ ہو گیا بند کر دیا ڈینمارک پہلے دیا کرتا تھا ڈینمارک بھی سکیلڈ ایمیگریشن ابھی پروائیڈ نہیں کر رہا ہے کینیڈا آسٹریلیا نیوزلیند 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 میں بھی کافی رسٹرکشنز ہیں پوائنٹس کا جو مچ ہونے کے لئے اس پہ ہم مزید باد میں بات کریں گے الگ ویڈیو میں لیکن کینیڈا پہ بات کروں تو بہت ہی ایکسیسیبل ہے سکیلڈ ایمیگریشن ان پروفیشنلز کے لئے سکیلڈ پروفیشنلز کے لئے جس کے پاس آہ یو نو گریجویشن ہے they speak good english اور work experience کم سے کم تین سال کا ہے تو پھر you have good options available and you will be a landed immigrant ٹھیک ہے landed immigrants کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ when you land in Canada you are a permanent resident اور پی آر ہولڈر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا UK میں آیال آر ہے کہ you will get all the benefits which a citizen gets except for the right to vote you cannot vote but almost سارے دوسرے وہ benefits مل جاتے ہیں جو ایک citizen کو ملتے ہیں اور کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جو صرف تین سال میں citizenship بھی دے دیتی ہے اس کا مطلب آپ کے پاس right to vote بھی آ جائے گا after 3 years میرا خیال ہے میں یہی پوائنٹ جاننا چاہتا تھا جو میں آپ کیونکتے ہیں why Canada صرف کینیڈا کو ہی کیوں چوز کریں number one آپ نے جیسے بتایا ایک تو لینڈڈ امیگرینڈ ہوں گا آپ جب Canada میں لینڈ کرتے ہیں اگر سکیلڈ امیگریشن کے تھو جاتے ہیں تو آپ پی آر ملی ہوتی ہے آپ اپنے گھر سے پی آر لے کے جا رہے ہیں یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا اگر آپ انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں پاکستان مغلدش اور دبائی سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے پی آر لے کے جا رہے ہیں یہ بہت بنا فائدہ میں سمجھوں امید ہے کہ ہماری اس انفرمیشن سے ہمارے سننے والوں کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا ہم آنے والی ویڈیوز میں اس بارے میں بات کریں گے یہ سکیلڈ امیگریشن کتنی قسم کی ہوتی ہے اس کے کیا پوائنٹ بیس سسٹم ہے کیسے کیسے پوائنٹس کیلکولیٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے میرے کالیگ نے بتایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسیسمنٹ کریں جو کہ ہم کرتے ہیں اگر اس کے لئے ڈیٹیل سیوی چاہیے جس میں آپ کی ایڈیوکیشن آپ کی ایکسپیئینس کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھاؤ سپیشلی جوب ڈسکیپشن کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھاؤ تو ہم وہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ یہ اسیسمنٹ کرنے کے کوئی پیسے بیرے چارز کرتے ہیں آپ well in detail جو اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں وہ اس میں ساری انفرمیشن ہوتی ہے that applicant needs to know before they start the process of course there is a fee لیکن آپ کے ویورز کے لئے especially ہم کوئی fee نہیں چارز کریں ہماری اس ویڈیو کے تروں جو بھی لوگ اپنی کینیڈا کی immigration کے لئے اسیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ free of cost thank you very much ویب صاحب اور آپ کا کوئی بھی question ہو please ضرور comment کیجئے گا اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اور family کے ساتھ share کیجئے گا اللہ حافظ